بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفیں اس خالق کی ہیں جو سبحان ہے شکر بھائی بات یہ ہے کہ میں پچھلے انٹرویوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے ذائسے میں جو جو پیٹر ہے وہ آٹھویں کا مالک ہو کے بارویں گھر میں ہے اور پاکستان کے جو بلخصوص اگست کا منتھ ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اس میں بارشیں سلاب آپ کو روٹین سے زیادہ ملیں گی آسمانی آفات آئیں گی اور پاکستان کی جو اکانمی ہے وہ نیچے جائے گی اور آپ کی پبلک جو ہے وہ روڑوں پہ آئے گی اور آپ بہت خوبی واقف ہیں کہ ابھی دیکھیں اگست کی یکم نہیں ہوئی اور پیٹرول میں بیسر پر اضافہ ہو گیا ہے یہ بہت بڑا بم گرایا ہے حکومت نے پبلک کے اوپر اور یہ یک اگست کو ہوا ہے اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگست کا منتھ انتہائی خطرناک ہوگا پاکستان کے لیے پاکستان کی سیاست کے لیے پاکستان کی مشہد کے لیے ہر لحاظ سے یہ مہینہ جو ہے وہ برے اثرات دے گا کیونکہ مشتری اس کے بارے میں گھر میں ٹرانزٹ کر رہا ہے سر آپ بھی بات کریں اگست کا مہینہ پاکستانی سیاست کے لیے پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا سر تھوڑا سا سمجھائیے گا یہ خطرناک کس حد تک ہوگا کوئی گرفتاری ہو سکتی ہے یا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے یا کس طرح کا خطرناک ہوگا یہ حادثہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ دیکھ لیں ملکی حالات آپ کے سامنے فلرڈ سلاب بارشیں یہ اب آپ کے سامنے اور اگست کے مہینے میں مزید بارشیں اور سلاب کی میں پیشنگوئی کر رہا ہوں اور اس سے پہلے میں آبا خوبی واقف ہے میں کر چکا ہوں یہ اگست کا مہینہ آسمانی کانسل جو ہے وہ اچھی نہیں ہے پاکستان کے اپنے ذائچے میں چونکہ پاکستان کی تعلی لگن جو ہے وہ ٹورس ہے اس کے بار میں گھر میں مشتری ٹرانزٹ کر رہا ہے مشتری ان چیزوں کو رول کرتا ہے اور یہ آپ کے معاملے آپ کے سامنے ہوں گے دیکھیں پٹرول والا معاملہ ہے اب آپ کی ایک کون بھی نیچے جائے گی اگست میں اور پبلک آپ کو روڑوں پہ ملے گی سر آپ کہنا ہے پبلک روڑوں پہ ملے گی تو میں یہی سے پوچھا جالوں عمران خان کے لیے اگست کا مہینہ کیسا ہوگا عمران خان صاحب کے لیے اگست کا مہینہ اچھا نہیں ہے بلکل بھی میں نے پہلے بھی آپ کو اپرڈٹ کیا تھا کہ اگست کا مہینہ جو ہے عمران خان صاحب کے لیے بہت برا ہوگا ٹرانزٹ ان کے آٹھویں اور چھٹے اور آٹھویں گھر میں ٹرانزٹ کر رہے ہیں ستارے ٹھیک ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے اب آپ کے سامنے ہوگا کہ جی وہ ناہل ہو جائیں گے ان کے اوپر یہ ہو جائے گا اگر ناہل نہ ہوئے صورتحال جو ہے وہ ناہل جیسی کر دیں گے ان کے معاملات انتہائی خراب ہیں اور یہ نومبر دسمبر تک انتہائی خراب معاملات ہیں ان کے جو منت ہیں انتہائی خراب ہیں یہاں کچھ بھی پوسیول ہے ہم خان صاحب کے بہت مشورہ دے چکے ہیں کہ آپ خان صاحب کو خموشی کرنی چاہیے اور آپ نے جو ان کے ورکر ہیں ان کے پیچھے اب نہیں لگنا چاہیے ان کو خموشی کرنی چاہیے وقت کا تقاضی یہی ہے مطلب آپ کا یہ ہے کہ خان صاحب کو کچھ عرصے کے لیے کئی اچھی جگہ کوئی تھنڈے علاقوں میں چلے جانا چاہیے تھوڑے سی ریسٹ کرنا چاہیے ان کو بیک اپ کرنا چاہیے ان کو خموشی کرنی چاہیے اور جو ان کو ریمڈیز بتائی گئی ہیں وہ ریمڈیز کریں اگست کا مہینہ خان صاحب کی بنتہائی خطرنا ہے کہ نومبر دسمبر میں جا کے انہیں کچھ ریلیز ملتا ہے اگر وہ دالتوں سے نا اہل نہیں بھی ہوں گے تو مزید کیسز میں اُلچ دے جائیں گے جی بالکل ایسے ہی ہے آپ نے صحیح کہا اور یہ معاملہ ان کا نومبر اگست تک نہیں ہے وہ میں نے پہلے بتایا کہ فروری تک ہے لیکن زیادہ جو ٹرانزٹ خراب ہے ان کا وہ دسمبر تک ہے اور یہ اگست سے ان کا ٹائم شروع ہے اگست کا مہینہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے اور آپ کے سامنے آ جائیں گی باتیں دیکھئے گا میڈیا پہ حالات کیا سیاسی صورتحال کیا کروٹ بدلتی ہے سر تو جو یہ حکومت ہے یہ گیارہ پارہ اگست کو ختم ہو رہی ہے تو کیا نگران سیٹ اپ کی آپ کو کیا لگتا ہے کس کے چانسز ہیں کوئی جسٹس آئے گا ہے یا کوئی بیروکریٹ ہے یا کوئی سیاست دان دیکھیں رہ گی نگران سیٹ اپ کی جو بات ہے وہ آئے گا لیکن اس کے لیے ٹو مچ ٹاف ٹائم ہوگا نگران سیٹ اپ کے لیے چونکہ وہ جاتے ہوئے سارا ملبا جو ہے وہ چونکہ پاکستان کی کانوی نیچے گت چکی ہوگی وہ سارا ملبا جاتی حکومت پر ڈالے گی اور ان کے لیے بہت مشکل ہوگا پاکستان کو آگے لے کے چلنا اور یہ نگران سیٹ اپ کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے لنبا کرنے کی کوشش کریں گے تو سر یہ لنبا کرنے کی کوشش کریں وہ اس کے لیے ٹو مچ یہ لنبا لے کے جائیں گے اسے نگران سیٹ اپ کو سر تو ستارے کیا کہتے ہیں کہ لنبا جائے گا کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھیں الیکشن ہوتے ہوئے شاکو گا ہمیں نظر نہیں آ رہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ الیکشن موشتری چونکہ پاکستان کے بارویں گھر میں مشتری ادلیہ کو رول کرتا ہے ادلیہ اس میں از کھو نوٹس لے کے اس کو لمبا کر سکتی ہے آگے لے کے جا سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ عمل دخل کر سکتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنا نگران سیٹ اپ لا سکتی ہے یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں اور یہ الیکشن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ فروری مارچ کے بعد دیکھ رہا ہوں دو ہزار چوبیس فروری مارچ کے بعد الیکشن ہے تو میاں نواز شریف صاحب اس سال وطن واپس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دست کے مہینے میں ابھی نواز شریف صاحب کا جو ذائسہ ان کی انٹردیشہ چینج ہوئی ہے تو اس کے لحاظ سے وہ پاکستان آنے کے ان کے چانسز ہیں وہ آ سکتے ہیں لیکن یہاں میں یہ بھی بات واضح کر دوں پاکستان ان کا آنا کوئی ان کو فائدہ میں نہیں ہوگا چونکہ پاکستان کے حالات اس کروٹ بیٹھ چکے ہوں گے کہ وہ ان کے نقصان میں ہوگا فائدہ میں نہیں ہوگا تو سر تو آپ پپلز پارٹی کو پھر کہاں دیکھتے ہیں کہ اگر الیکشن جلے ہوں گے تو پپلز پارٹی کا سٹینڈز کیا ہوگا پپلز پارٹی کی قیادت وہ آپ کو کیسے دیکھتے ستارہ کے حوالے سے کوئی روڈ پہ سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جی پپلز پارٹی آپ کے احتجاج میں ہی جائے گی اور رہ گی سیاسی صورتحال ضائع شہ کے لحاظ سے پاکستان پپلز پارٹی کی قیادت کی تو ان کے معاملات نون لیگ کی نسبت جو ہے وہ بہتر دکھائی دے رہے ہیں چونکہ نون لیگ کے اندر جو معاملات ہیں وہ مزید دھڑے ٹوٹیں گے اور ادھر اندر پارٹیوں میں ان کے لوگ جائیں گے ٹھیک ہے اور بنسبت نون لیگ پپلز پارٹی جو ہے وہ مزید بہتر سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں ہوگی سر ابھی جیسے آپ نے کہا کہ نون لیگ میں سے دھڑے ٹوٹیں گے تو دو پارٹی تو آلریڈی بن چکی ہیں ایک استقام پاکستان ایک طریقہ انصاف پارلیمنٹیرین تو اب کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں سے بھی کوئی مسلم لیگ آئے گی جی اس میں پوسیبل ہے اس میں ٹوٹیں گے بندے نکلیں گے بندے اب دیکھئے گا ابھی تو شروعات ہیں ابھی تین اغسطہ ہیں ابھی دیکھئے گا آگے یہ جماعت مزید تقسیم ہوگی تو سر لگتا یہی ہے پھر اغسط کا مہینہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا سیاست کے حوالے سے بھی آپ نے جیسے بارشوں کی تو جو نظریات میں دیکھ رہا ہوں آسمانی کانسل پہ وہ انتہائی خطرناک ہیں اور آپ کے سامنے جو ہم نے پچھلے دنوں پرڈکشن کی تھی دیکھ لیں آپ کہ بارشیں اور ملکی حالات اور معاملات کس طرح کر کس کروڑ گیٹھیں آپ کے سامنے الحمدللہ ہماری پڈکشن جو ہے وہ نائنٹی نائن فیصد ساتھ ثابت ہوئی ہے ابھی ہم مزید اغسط کی کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہوگی معاملات اکانوی نیچے ہوگی پبلک سڑکوں پہ ہوگی ابھی دیکھ لیں آپ کہ ابھی بیس اربی پٹرول کا جو انہوں نے اضافہ کیا ہے اس کا بم گرایا ہے اور پبلک کی آوازیں کہاں جا رہی ہیں آوازیں تاجر برادری ہٹالوں پہ اتر آئیے وہ دھمکی دے رہی کہ ہم ہٹال کریں گے یہ ظلم بند کرو پھر بجلی کے بلوں میں اضافہ آپ کے سامنے سارا کس تو سر پھر ستاروں کے حوالے سے بتائیں کہ پھر نگران سیٹ اپ کس طرح یہ گنٹرول کر سکتا ہے جب پبلک سڑکوں پہ ہوگی تو وہ نگران سیٹ اپ کے بس کی بات تو میرا خیال نہیں ہوگی حالات مزید خراب ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے میں پہلے بتا چکا ہوں ان کی مزید خراب ہو جائیں گے حالات اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا یہ بے بس ہو جائیں گے اور ان کے چلانا مشکل ہو جائے گا پاکستان کی کاؤنمی کو اٹھانا پھر آگے لے کے چلنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے نگران سیٹ اپ کے بس کی بات نہیں ہوگی یہ آنے والے منت انتہائی خطرناک ہیں پاکستان کے پلینٹ کی جو گھر میں ٹرانزٹ کر رہے ہیں وہ بہت خطر سر پھر آپ سے ایک سوال یہی سے کرتا ہوں پھر طاقتور جو ہلکے ہیں آپ بھی سمجھ رہے ہیں طاقتور ہلکے ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا زائچوں کے مطابق وہ کس طرح کی پوزیشن پہ دیکھتے ہیں اگلے سال ہمارے چیف جسٹس بھی چینج ہوتے ہونے والے ہیں تو کس طرح حالات کو آپ دیکھتے ہیں کروڑ کس طرح بات دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ کروڑ جو ہے میں خان صاحب کے زائچے پہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ خان صاحب کا زائچہ جو ان کا انٹردشہ چینج ہوگی طاقتور پلینٹ کی ہوگی وہ دو ہزار چوبیس فروری کے بعد چینج ہوگی ٹھیک ہے اور آپ دیکھئے گا ادھر سے پپلس پارٹی کے معاملات ایسے ہوں گے زائچے میں بلاول بٹو زرداری کے زائچے میں مشتری جو ہے وہ جون جولائی تک نکل چکا ہوگا ان کے زائچے سے ٹھیک ہے تو زیادہ طاقتور پوزیشن جو ہے وہ خان صاحب کی ہوگی سر اینڈ پہ کوئی عوام کوئی عوام کے لیے میسج کوئی آچھی بات آپ شیئر کرنا چاہیں ببلک کے لیے یہی میسج ہے کہ اس ٹائم کے اندر تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں اور پراپر وہ اپنے صدقات دیں اس ٹائم پیریٹ میں چونکہ آسمانی آفتیں جو ہے وہ زور پکڑ چکی ہوں گی ان منتھ میں اور ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اگز کا منتھ انتہائی خطرناک ہوگا بارشیں سلاب زلزلے یہ سارے معاملات چلیں گے تو ہمیں روٹین کی ڈیلی کی بیسز پہ صدقات ان کو دینے چاہیے تاکہ اللہ کی مدد شامل حال ہو اللہ کی رحمت شامل حال ہو اس سے اچھا میسج میری نظر میں نہیں ہو سا سر بہت شکریہ آپ نے اپنا پر صدقات کریں تو ان معاملات سے بچا جا سکتا ہے سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت بھی لے گئے اور سر سٹار کے حوالے سے بات کریں گے جو بارہ سٹار ہیں کون سے برج اگست کے مہینے میں اچھے رہیں گے کون سے نقصان دے رہیں گے کن کے کیا صدقات ہیں آپ سے ضرور پوچھیں گے سر بہت شکریہ آپ پر تینکیو سو